بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حل ولا قوة الا باللہ علی العظیم اللہم بارک اللہ محمد اللہم بارک اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد Assalamu alaykomm ڈوستو کتنا ٹھیک تھاکو دوستو آج میں ایک بہت ہی important issue جڑا اوضہ تے گلبات کانا چونا ہو ہے گا mental health care بارے عام طورتیں اپنی سوسائیٹی دے ویچے اگر یہ لفظ بولیا جاندہ مینٹل ہیلتھ کیر تو لوگ سمیدیا اچھا تو پاگل یعنی لوگ انہوں ایک اور مطلب اینگل تو دے دیا حالانکہ پاگلپان جیڑا وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ کیر جیڑیا ہو سکتا کہ اگر کسی بندے نو ہوئے وہ بندہ دپریسٹ ہوئے دپریسن فیل کار رہا ہوئے لیکن ساڑھے مواشرے دے ویچے انہوں مطلب انہی امپورٹنس نی دیتییاں دی اکثر تسی دیکھیا کہ کئی بندے جیڑیا تو انہوں پریشان دیتے دیا کسی انہوں کاروبار دی پریشانی ہندیا کسی انہوں کرلو بچے دی پریشانی ہندیا کسی انہوں جوب دی پریشانی ہندیا یا ہور کئی طرح دیا پریشانیاں ہندیا اور وہ بندہ دپریسٹ فیل کار دا اگر کوئی بندہ دپریسن چا تے انہوں تھیرپ دی ضرور تھے گیا اور اگر انہوں نہ دیتی جاوے اوہر زیادہ ڈپریسٹ ہو سکتا اور اوہر اے حال ہو سکتا کہ وہ بندہ سوسائیڈ کر سکتا سوسائیڈ تو انہوں پتا کہ اسلام دے بیچے حراما اکثر لوگ سوسائیڈ کا لندیا لیکن اسی انہوں دی وجوہات جیڈیا انہوں جاننے دی کوشش نہیں کر دے کہ ایک بندہ جیڈا انہوں لوگ کتنا چلا گیا کہ انہیں آو دی جان آپ لے لی اور اے حراما لوگ جیڈے ہیں انہوں کو اگر گل کی تھی جاوے منٹل ہیلتھ کیر دی تو اوہ فٹ اے ہی کہندے ہیں کہ اچھا اے پاگلہ بندہ حالانکہ ایسا نہیں ہندہ اوہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے گیا منٹل ہیلتھ کیر بارے جیڈاگنی اوہ جاننا بہت ضروری ہے اور خاص طور دے ہوتے ساڑھے معاشرے دے بیچے جیڈیاں دوسری بماریاں وہاں جیڈاں کسے نوں ہائپائٹیٹس سا ڈائیبیٹک سا ہارٹ پرابلم ماں یا ہور کئی بماریاں ماں انہوں اسی انڈرسٹینڈ کر دے ہیں کاروالے بھی سپورٹ کر دے ہیں بندہ دوائی لائے ہندہ لیکن انفرچنیٹلی منٹل ہیلتھ کیر بارے جیڈاگنی ساڑھے معاشرے دے بیچے انہوں ریکگنیز نہیں کیتا جاندہ لوگ جیڈے ہیں انہوں پرابلم ہندی ہیں وہ جا کے سارے تو پہلے تھے لوگ آو دی فیملی نہ یا آو دی فرنڈز دے نار شیئر کر دیا لیکن اگر فیملی اور فرنڈز او دی سپورٹ نہ کرن او دینا گالبات نہ کرن تے او بندہ جیڈاگنی او زیادہ ڈپریسٹ ہو جاندہ اور پھر او دا انڈے نکل دا کہ او بہت زیادہ لو فیل کردہ او یاد بہت زیادہ بیمار ہو جگا یا پھر او بندہ جیڈاگنی باز وقت خود کشی کر لیندہ سو اے بہت ضروری ہے کہ اگر کارچر کسے فیملی میمبر نو ڈپریشن ہووے یا تھوڑے یار دوست نو ہووے تے او دینا کمیونکیشن کرو انہا گالبات کرو او دی وجہ جانندی کوشش کرو بجائے اس دے کہ تسی او دا مزا کرا ہو یا انہوں کوو نہیں جی تم او دا ٹھیک ہے ہمیں تو نغرے کر رہے ہیں اے نہیں ہندہ یعنی ضروری ہے کہ اس بندے نو تسی انڈرسٹینڈ گاندی کوشش کرو کہ او دی کی وجہ ہے گیا سارے تو بیسٹ حال ایدہ ہے گا کہ قرآن مجید ترجمے نہ پڑھے جاوے اور دروش شریف کسرت نہ پڑھے جاوے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ دا کلامہ اللہ تعالیٰ دے الفاظہ اور قرآن دے وچے شفاوہ ہر بیماری دی شفاوہ روٹین دے نار قرآن مجید جڑا او ترجمے نہ پڑھنا چاہیدہ اور او دے نار نار چال دے فیر دے کام کار دے جدوں بھی موقع ملے دروش شریف جڑا او کسرت نہ پڑھنا چاہیدہ کیونکہ اللہ اور اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات تھا کہ دلانو سکون جڑانا او اللہ تعالیٰ دے ذکر نہ ہی یوں داوا سو ایس ٹائم دنیا چا بہت کٹ لوگ ہونگے جیڑے کہندے ہیں کہ سنو کوئی پریشانی نہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایس حالات دے ویچہ ہر بندے نو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوندی یا کسی انو کاروبار دی کسی انو آو دی کام نوکری دی کریلو پریشانیاں یا کسی انو کوئی ہیلتھ ایشوز یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی تریقے دینا پریشان ہیں سو جیڑیاں جسمانی بماریاں او دے اسی دیکھ ساکنے ہیں جسمانی بماریاں جیڑیاں انہوں دا پتا لگی جاندہ اسی ڈاکٹر کو جانے ہیں دعائی لے لینے ہیں لیکن جیڑی مینٹل ہیلتھ کے رہا نا او دا پہلی گلتے ہیں کہ ساڈا معاشرہ انو رکھ اگنیز نہیں کرتا اور لوگاں دکھوڑ اگر تسی یہ گل ڈسکس کرو تے لوگ جیڑے نا او فٹ مطلب اے ہی پاگل پانتے چل جاندے کہ یار یہ دا بندہ پاگل ہے گا پاگلالی گل کا رہے حالانکہ ایسا نہیں ہندہ ہر بندے دی جیڑی ہندییا جیڑی شوچا ڈیفرنٹ ہندییا کئی بندے جیڑے ہوں بہت زیادہ پریشانی تے بچوئی آو دیا صاحب دیتے کابو رہ دیا کئی بندے جیڑے ہوں ماری ماری گل تو پریشان ہو جاندے اور یہ لیڈیا پریشانی آستا آستا جیڈیا اے ڈپریشن پیدا کردندیا اور جدو بندہ ڈپریشن ہو جاندہ اے بہت خطرناک بماری ہے اے ڈیناڑ انسان بہت لو فیل کاردہ انسان جیڑا اپنا اپنے آپ کو یہ سمجھ دا کہ جیڑا میری کوئی ورث نہیں ہے گی میں بالکل جیڑا ہے گا کہ نہیں میرے آئندہ اس دنیا دے کوئی فیدہ نہیں لیکن اے ڈیناڑ بہتر حالی ہے گا کہ کمیونیوکیشن کیتی جاوے اور انہوں میڈیکل سپورٹ دیتی جاوے مینٹل ہیلتھ کیر جیڑا انہوں ضروری ہے گا کہ اے ڈیناڑ چیک اپ کرویا جاوے انہوں پروپر طریقے دنال میڈیکیشن دیتی جاوے اے ڈیناڑ تیرپی انہوں دیتی جاوے تاکہ وہ بندہ جیڑا نا لونلی فیل نہ کرے سو یہ چیزیں جیڑی ہیں بہت ضروری ہے اور اگر کوئی بھی تھوڑا دونستان تھوڑے کو آن کے آودی کوئی مطلبہ کوئی ایشو ڈسکس کردہ انہوں بالکل سپورٹ کرو اور اے نہ سوچو کہ مطلبہ اے بندہ ساڑا وقز آیا کر رہا اور اہیں اہمی نغرے کر رہا یا اٹینشن سیکھ کر رہا ہے اٹینشن حاصل کر رہاں دی کوشش کر رہا ہو ساگدہ انہوں واقعی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہون اور اے دیکھو اے دا تعلق انہوں دا ڈپریشن نا اے اے نہیں ہندہ کہ کوئی بندہ پاگل ہو گیا یعنی اگر کوئی پریشانی ہے اور بندہ جڑا کئی لوگ اتا ہندہ ہے کہ انہیں سٹرونگ نہیں ہندے کہ وہ آل دی پریشانی نو پرداشت کر لائیں اور اگر وہ کسے ایسے بندے کو جا کے آل دی پریشانی داست دیں جڑا کہ انہوں ہور زیادہ پریشان کر دوئے تو وہ بندہ جڑا کنی وہ ہور زیادہ لو ہو جانتا سو پہلی گالتے ہی ہے کہ جدوں کی بندہ اتنالا ایشو ڈسکس کرے انہوں جسی حوصلہ دبو تسلید دبو او دینا کمیونکیشن کرو کال بات کرو اور پھر او دی جڑی ہے گی یا وجہ جیس وجہ توں ہو مطلبہ کہ پریشانہ یا دپریسٹہ وہ وجہ تلاش کرو اور انہوں حل کا نہیں کوشش کرو اور انہوں ضروری آ کہ انہوں مطلبہ کہ میڈیکل جڑا ہوتا چیک اپ کراؤ منٹل ہیلتھ ایشو جڑی آ انہوں ساڑھے معاشرے دے ویچے انہیں ایمپورٹنس نہیں دیتی جانتی یہ بہت ضروری آ ایمپورٹنس دیو اور لوگاں نو مطلبہ کہ اویر کرو لوگاں نو مطلبہ دسوں کے جدہ جسمانی بماری ہوتی ہے او دے نقصانہ آتا اتنے ہی جڑا ہوا منٹل ہیلتھ ایشو دی جڑیا وہی پریشانی زیادہ بانتی ہے اور یہ بھی ایک بماری ہے کیا اور زیادہ خطرناک بماری ہے سو ایسو آستے ساٹھی ایسو ساٹھی یہ دیتے بہت زیادہ کام ہونا چاہی دا اور لوگاں نو جڑا کریں جاننا چاہی دا کہ یہ بھی ایک دوسرے بماری کا طرح بماری ہے اور یہ دیوی تھرابی جڑی ہے اور بہت ضروری ہے اوکے جی تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ